ہر جم ممہ قضائد اور پھر جب آپ کوئی حکم صادر فرما دے جب آپ کوئی امر آپ کی طرف سے صادر ہو جائے آپ فیصلہ دے لیں تو وہ اسے بخوشی براضی اور خوشی تسلیم کر لیں اس تسلیم کرنے میں دلوں کے اندر کوئی تنگی کوئی دگدگاں کسی قسم کا شبہ کسی قسم کی یعنی وہ مروڑ نہ محسوس ہو بلکہ وہ خوش ہو جائے کہ ہمارے نبی کا اس میں حکم آ گیا بات ختم ہو گئی اس کے علاوہ اب کوئی چارے کار نہیں ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اسے تسلیم کر لیں اسے مان لیں یہ تاقید در تاقید در تاقید قسم در قسم اللہ وعدہ اللہ شریک کیوں بیان کر رہا ہے اللہ کو پتا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان میرے بندوں کو میرے اس نبی کے پیچھے چلنے سے روکے گا قدم قدم پر شبہات پیدا کرے گا کوئی فلانا کھڑا ہوگا کوئی امت کے اندر فلانا کھڑا ہوگا کوئی اپنے تقدس اور اپنے تقوی کا باباگ دوحل اعلان کر کے اور اس کا حوالہ دے کے اپنی طرف بلائے گا کوئی تسبیح اور چگے اور امام دکھا کے اپنی طرف بلائے گا کوئی بایات اور کس کے نام پر اپنے اپنی مرید بنائے گا کوئی کچھ کوئی کچھ میرے بندوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میرے بندوں یہ دیکھو یہ میزان ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اگر اس میزان پر کوئی بھی شخصیت اترتی ہے صحیح دھنگ سے اس کی بات کو اہلن وسہلن کہہ کے سراغوں پر رکھ لینا اگر کوئی آسمان سے اترنے والا اتر کے آتا ہے اور نبی کے بتائیں ہوئے پیمانے میں اگر اس کے بعد اس کی باتیں نہیں اترتی ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا یہ اللہ وحدہ علیہ شریک نے میزان دیا ہے وما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فنتہو اور ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور جو شخص اس کو نہ مانے وہ مومن ہوئی نہیں سکتا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج ہمیں یہ جراتیں پیدا ہوتی ہیں آج ہم بڑے جری ہو چکے ہیں اور بڑے نیڈر ہو چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو عبادت کے معاملات ہو نماز کے معاملات ہو روز حج زکاة یا کسی کسی کے معاملات ہوں آج ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو ہم اپنی بغلیں جھاگتے ہیں ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں لوگوں کے تقوے اور تقدس کا جو ہے ہمیں اس قدر ہمارے اوپر روب رہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علامہ ہیں اتنے بڑے بڑے علمہ ہیں اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ چار دن کا چھوکرا مجھے یہ بات بتا رہا ہے اتنے بڑے بڑے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ جاہل ہیں کیا وہ بے خوف ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ لوگ آپ کی قبروں میں جانے والے لوگ نہیں ہیں کوئی جادہ کسی کی قبر میں یہ جائیں گے آپ کی قبر میں کل کے واقعے سے آپ یہ نہ سمجھیں میں نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ گیارہ ہمی والا پیر آئے گا بچانے کے لئے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں جائے گا نہ کسی کے تقوے نہ کسی کی تحارف کچھ بھی نہیں کوئی کسی کا بوچ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا اس دنیا کے اندر تم جتنے بھی عمالیں صالحہ کیے ہوگے کل قیامت کے دن ایک ایک جز ایک ایک ذرہ تم اسے اللہ کے سامنے پاؤگے اور جتنی بھی برائیاں کی ہوں گی وہ بھی اللہ کے سامنے رکھا رہے گا تم اسے بھی دیکھو گے تو آپ یہ نہ سوچیں میرے بھائی میرے دوست تو اللہ وحدہ الاشریق نے میزان دیا ہمیں اور آپ کو میں بتاؤں آج ہم خم مذاک اڑاتے ہیں حدیث رسول کا اگر آج کے دور میں صحابہ کا دور ہوتا نہ جانے کتنے جسموں کے اوپر منڈیاں نہ نظر آتی سر نہ نظر آتے سر قلم کر دیے جاتے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذرہ بھی اگر چشم عبرو کے اوپر شکن پڑھ سی تھی تو عمر فاروق عاظم کے ہاتھ تلوار کے اوپر ترپ جایا کرتے تھے تیغ بینیام ہو جایا کرتے تھے دانیا رسول اللہ اخت الہاد المنافق آقا حکم دیں ہم اس منافق کے سر کو اس کے تن سے جدہ کر دیں وہ جلیل القدر صحابی ایک شخص ایک مسلمان کا اور منافق کا جھگڑا ہوا یہودی کا دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا قصہ مختصر فیصلہ دیا یہودی کے حق میں فیصلہ دیا یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو مسلمان وہ منافق تھا اس کے دل کے اندر بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل مطمئن نہیں تھا جب فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دیا تو باہر آئے باہر نکلے تو اس منافق یہودی نے کہا کہا کہ یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے آؤ چلو ہم چلتے ہیں جو ہے عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں اس کا یقین تھا عمر تو یہودیوں کو دیکھ کے آگ بگولہ ہوئی جاتے ہیں ابھی اس کو دیکھیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں گے چنانچہ اس نے کہا کہ چلو عمر فاروق آزم کے پاس چلتے ہیں یہودے نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ دیا ہوا ہے اب تم کیوں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو اب وہاں کہاں جارہاں کہاں نہیں چلو اس نے کہا چلو چلتے ہیں حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں حضرت عمر فاروق آزم باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے مسلمان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے فیصلہ دینے ہی والے ہوتے ہیں یہودی بول پڑتا ہے عمر فیصلہ دینے سے پہلے اور زبان کھولنے سے پہلے ایک بات سن لو کہ یہ فیصلہ جو آج تمہارے پاس پہنچا ہے یہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے حضرت عمر فاروق آزم لرس جاتے ہیں الٹے پاؤں پلٹتے ہیں کہتے ہیں ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر سے تلوار بینیام لے کے نکلتے ہیں اور اس مسلمان کے گردن کو اس کے سر کے جدا کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہاں ذا قضاء عمر من لم یرضا بقضاء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کا فیصلہ ہے جو ہمارے نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ صحابے رسول یہ صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کتنے بڑے عالم تھے حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے امیر المومنین ہیں دادی کے ورسے کا مسئلہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ مسئلہ نہ قرآن میں پا رہا ہوں نہ حدیث میں پا رہا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے تمہیں کوئی ورسہ نہیں ملے گا تمہیں کوئی حق نہیں ملے گا ایک ادنا سا صحابی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے امیر المومنین کی گردن جھک جاتی ہے اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث آگئی ابو بکر اپنی رائے واپس لے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے ایک شخص امیر حضرت کتنے واقعات ہیں کتنے واقعات ہیں کتنے واقعات ہیں پوری عملی اور تطبیقی شکل تھی صحابہ اکرام کا چلنا پھرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث خود عمر فاروق آدم کے گھر کی میں بات بتاؤں آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیکھیں اتنے متبع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہ حج ساتھ میں کرتے ہیں جب دوسری دفعہ حج کرتے ہیں تو جگہ جگہ اونٹ روک روک کر کے بیٹھتے ہیں لوگوں نے سوال کیا آپ ہر جگہ اونٹ روکتے ہیں یہاں روک کر کے آپ وہاں بیٹھے وہاں روک کر کے آپ وہاں بیٹھے کیا مطلب ہے یہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس جگہ بیٹھتے ہیے دیکھاتا پہلے حج میں جب میں نے کیا تھا ہم اپنے نبی کی اتباع میں یہاں بیٹھ رہے ہیں یہ تھی اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ان کے دلوں کے اندر جانگوزی تھی وہ محبت رسول کا پیکر وہ حضرت عمر بن خطاب نے حج تمتو سے منع کر دیا یہاں تک کی درے تک مارے جن لوگوں نے منع کر دیا کہ حج تمتو کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں حج تمتو کرے گا دور فاروقی کے اندر عبداللہ بن عمر بیٹے نے بغاوت کی بیٹے نے حج تمتو کی نیت کی احرام بادہ لوگوں نے کہا کہ ابن عمر تمہارا باپ تمہارا باپ لوگوں کو درے مارتا ہے لوگوں کو حج تمتو سے روکتا ہے منع کرتا ہے اور تم حج تمتو کی نیت کر رہے ہو اور تمتو کا احرام باد کر کے جا رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور نبی کی سنت کے آگے نہ عمر کا کوئی قول چلے گا نہ ابو بغر کا کوئی قول چلے گا یہ ہے اہمیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور پیروی کی اور اس طرح صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس طرح کی کیا بتاؤں یہ تو مردوں کا واملہ رہا عورتیں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر پابند ہوتی تھی میں آپ کو بتاؤں ایک عورت بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتی ہے اور اپنے بچی کو ساتھ میں لے کر کے پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں آقا نعمدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس کے کنگن کے زیور اس کے زیور کے یا اس کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے اس کی تم زکاة کالتی ہو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پنائے جائیں اس نے کہا ہرگز نہیں فوراں کنگن نکالے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نمونے ہیں میں آپ کو اور بتاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تھے یہ واقعات ہیں اتباع رسول کے اور ہم بھی اپنے گریبانوں میں ذرا مہ ڈال ڈال کر کے دیکھیں کہ آج ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خوب دنگے پیٹھتے ہیں عید ملاد النبی کے جشن بنایا جا رہے ہیں رخص ہو رہے ہیں چمٹے بج رہے ہیں بھول بج رہے ہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اللہ 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 اتنی اہم بات میں آپ کو بتاؤں یہ تو میری آنکھوں نے دیکھے ہیں ہم نے بھی دردر بھیگ مانیا پندرہ پندرہ دن جلوس عید ملاد النبی جلوس غوثیہ جلوس بھلانا جلوس خوب کر کیے گا رہے ہیں اور کس اس کے محبت رسول کے نام پر یہ محبت رسول کے جو ہے بہت بڑے علم بردار اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم ہے یہ دیکھ لو اور یہ حقیقت ہے کہ جو جتنہ ہی گمراہ ہے جو جتنہ ہی زلیل ہے جو جتنہ ہی پیداعات کو کر رہا ہے وہ اتنہ ہی شدت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اتنی تیز محبت کا دعویٰ اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بامبے کے اندر یہ کیا بتائیں یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود عید ملاد النبی کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چلوس نکال کر ان ملاوں نے اور بلال حبشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا موزن اس کی توہین ان زلیلوں نے کس طرح سے کی ہے ایک کسی فاسق و فاجر آدمی کو اس کے جسم پہ کالک پوت کے اور گمبد خضرہ کی شکل بنا کر اور ایک ٹھیلے کے اوپر گمبد خضرہ کی شکل رکھ کر اور اس فاسق و فاجر آدمی کو کالا کر کے اسے کالے چمڑے کا لباس پنھا کے اور اس کے گلے میں وہ ٹھیلے کا پٹہ ڈالا گیا ہے اور اونٹوں کے اوپر دو بزرگوں کو نقلی داڑھیاں لگا کے تصویہ پکڑائی گئی ہیں اور نات شریف کہتے ہوئے اور یہ شعور دیتے ہوئے کہ معزنِ رسول جو غلامِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بلالِ حوشی ہے جو نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت کو لے کے چلتا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ اپنے ہی مسلمان کہلانے والے زمرے اور ایسے ویسے بھی مسلمان نہیں اہلِ سنت والجماعت کون ہیں یہ اہلِ سنت والجماعت یہ مو اور مسور کی دال والا مسئلہ ہے اس طرح سے نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیا ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں صحابہ کو بھی اس طرح سے ظلیل کیا جاتا ہے انہیں بھی گستاخ تو یہ محبتِ رسول کے دعوے کرنے والے اس طرح آپ کو ملیں گے میں میرے دوستوں بات ذرا کڑوی ہوگی اس لئے مجھے معاف کیجئے گا مجھے معاف کیجئے گا اس تلخ ان تلخ باتوں پر کیونکہ دل جلتا ہے لوگوں کی گمراہیت نہیں دیکھی جاتی لوگ اس تصرت کے ساتھ بھٹک رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں آپ بھٹک رہے ہیں اب لوگ ہوشیار بھی ہو چکے ہیں ان پیٹ پجارے مولویوں کے کی باتوں کو سمجھنے بھی لگیں بس ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ لئے سب کرتے ہو آپ حضرات کو علم نہیں ہیں جاہل جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے آپ کاموں کے اندر اس قدر مشغولیت آپ کی رہتی ہے نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نہ حدیث پڑھنے کی حضرت نے فرمایا خلاص فتوہ کہاں سے آ رہا ہے منظر اسلام بریلی شریف سے آ رہا ہے فتوہ کہاں سے آ رہا ہے دار علم جوبن سے آ رہا ہے فتوہ کہاں سے آ رہا ہے فلانے ادارے سے آ رہا ہے فلانے جگہ سے آ رہا ہے بس فتوہوں کے پیچھے چلیں اپنی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے کہ ذرا کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ اگر حق چاہتے ہو اگر حق چاہتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ کوئی موں میں آ کے آپ کو گھول کے پلا دے گا اس کے لئے کوشش کرو جس طرح پیٹ کی پیٹ کی پیاس پیٹ کی بھوک بٹھانے کے لئے آپ نے اپنا وطن تھوڑا ہے